نو مئی کے واقعی کے بعد انتشاری ٹولے نے پرپاگنڈا کیا کہ فوج نے روکا کیوں نہیں نو مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دی جائے گی تو فستائیت مزید بڑھے گی اگر کچھ مسلح لوگ حجوم میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں روکنا کس کی ذمہ داری ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیٹینن جنرل احمد شریف کی راول پنڈی میں اہم پریس کانفرنس بنو واقعی کی تفصیلات اور حقائق کی بھی میڈیا کے سامنے رکھ دیئے کہا ہمارے آٹھ جوان شہید ہوئے تھے بنو امن مارچ میں کچھ لوگوں نے ریاست اور فوج کے خلاف نعرے بازی کی اور پتھراؤ کیا حجوم میں کچھ مسلح لوگ شامل تھے وہاں راشن کے ڈیپو کو لوٹا گیا دہشت گردوں کی فائرنگ سے کچھ شہری بھی شہید ہوئے واقعے سے ایک کلومیٹر دور بھی کچھ لوگوں نے فائرنگ کی بنو واقعی پر فوج کا ریسپونس ایس او پی اور آرڈر کے مطابق تھا پرولم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشیوز کو بھی ہم سیاست کی بہم چڑھا رہے ہیں اور یہ عظم اہستحقام اس کی ایک آپ کے سامنے مسال ہے عظم اہستحقام ایک ہماگیر ایک مربوط کاؤنٹر ٹیرزم کمپین ہے تو عظم اہستحقام کے اوپن 22 جون کو لاست منت نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے کہ یہ جو ایپکس کمیٹی کا فورم ہے اس نے ایک کمپریہنسیو ریویو کیا آنگوئنگ کاؤنٹر ٹیرزم کمپین کا اور انہوں نے پراغرس جو ملٹی ڈومین ٹیننٹس آف ڈی نیشنل ایکشن پلان ور سکروٹنائزد اوپریشن عظم اہستحقام ملٹری اوپریشن نہیں ہے معاملے کو سیاسی نہ بنایا جائیں عظم اہستحقام کے خلاف ایک لوبی اور سیاسی مافیا کھڑا ہو گیا جو اسے متازہ بنا رہا ہے درجمان پاک فوج لیپٹینین جورنل احمد شریف نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشتگرد فیک نیوز اور پروپاگنڈے کی ذریعے اپنی بات آگے پھیلاتا ہے مگر اکثر اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہیں ڈیجیٹل دہشتگرد اور عام دہشتگردوں میں ایک بات مشترک ہے کہ دونوں قسم کے دہشتگردوں کا نشانہ فوج ہے مسلح فوج کے خلاف منظم پروپاگنڈا اور غلط معلومات کے پھیلاؤں میں اضافہ ہوا جان بوجھ کر پھیلائے گئی افاہوں کا صدباب چاہتے ہیں بھڑتے جھوٹ اور پروپاگنڈے کے پرشن نظر ہم تواتر سے پریس کانفرنس کریں گے اس سال سیکیورٹی فورسز نے بائیس ہزار آپریشن کیے ایک سو سینتیس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ اکتیس انتہائی مطلوب دہشتگرد ہلاک ہوئے ادارہ روزانہ کی بنیاد پر ایک سو بارہ آپریشنز انجام دے رہی دی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں پاکستان کے ایک طرف خارجی ٹولہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف بھارت ہے بھارتی جنرل نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو گرانا ہے تو پاکستان کی فوج کو گرانا ہوگا بھارت موقع کی تاک میں ہے کہ پاک فوج کمزور ہو اور وہ واردات کر ڈالے ہزار سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں یہ دوزار چودہ سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے ریجسٹر کرنا ہے ایک کریکل کر رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں اس میں سے ابھی تک جو ریجسٹر ہیں وہ تقریباً سولہ ہزار سے زیادہ ہیں دیٹ میز کہ پچاس فیصد کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں کون چلا رہا ہے کون پڑھ رہا ہے کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے ملک میں بتیس ہزار مدرسے ہیں جن میں سے سولہ ہزار ریجسٹر ہیں اب بھی پچاس فیصد مدارس ریجسٹر نہیں کیا یہ کام فوج کرے گی ان پچاس فیصد مدرسوں کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون چلا رہا ہے دی جی آئی ایس پی آر لیفٹینر جونرل احمد شریف نے سوال اٹھا دیا پاکستان تحریک انصاب کرررزم کی ہر صورت اور ہر فارم میں شدید مضمبت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاب انصاب کا نام ہے رول اپ لوگ کے لیے ہے اور دشتگردی کے خلاف ہے ہم نے یہ کہا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اسیوان کو اعتماد ملے ہمیں بریب کیا جائے عسکری کی عادت آ کے بریب کرے حکومت جو بھی آپریشن کرنا چاہتی ہے پارلیمنٹ کو اعتماد ملیا جائے ہمیں آپریشن عظم استحقام سے تاہا لکھ کوئی بریفنگ نہیں ملی چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی رہنماؤ کے ہمرا پریس کانفرنس کہا پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کی ہر جگہ پر مضمت کرتی ہے رعوف حسن کی گرفتاری حدف نہیں اصل حدف تو تحریک انصاف کے ارکان کے حلپ نامے تھے جو پولیس اٹھا کر لے گئی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمارے ایم این نیس کو اٹھایا گیا ہمارے ممبران اسمبلی کو لالچ دیا جا رہا ہے خفیہ اطلاعات پر اسلامباد نے پی ٹی آئی سیکیٹریٹ پر پولیس کا چھاپا پی ٹی رہنمار راو خوصن اور کوارڈینیٹر احمد بکاس جنجوہ گرفتار دما کا خریص مواد برامت بزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی ریاست مقالب پاپا گنڈے میں ملوث ہے پاپلے پر جی آئی ٹی بنائی جا رہی ہے ترجمان نے بتایا کہ چھاپا پی ٹی کے دیجیٹل میڈیا ونگ پر اسلامباد پولیس اور ایف پی ایے نے مارا پولیس نے اسیکیٹریٹ سے کمپیوٹر سمائے دیگر سامان بھی ضبط کر لیا شبلی فراس کی مضامر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرانا تھا وہ کب سے میں دے لیا گیا مشہر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں کہ فارم سنتالیس کی جالی سرکار پی ٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولت سے خوف سادہ وزیراعظم کا بلایا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس بدھ کو ہوگا اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی سے مطالق معاملے پر غور کیا جائے گا تحریک انصاف کے تین رہ نماؤں پر آرٹیکل چھے کے نفاظ کا معاملہ بھی زیر غور آنے کا امکان وفاقی کابینہ ملک کی مجموعی معاشی اور سیاسی صورت حل کا جائزہ لے گی بانی پی ٹی آئی نے جی ایش کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا ادیالہ جل میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا چودہ مارچ کو میرے گھر زمان پارگ پر پولیس اور رینجرز نے حملہ کیا میرے وکلا نے یقین دہانی کرائی کہ ہم شاملی تفتیش بھی ہوں گے گرفتاری بھی دیں گے بانی پی ٹی آئی کیا کہنا تھا کہ اٹھارہ مارچ کو جوڈیشنل کمپلیکس پر پھر پولیس نے دھاوا بولا جوڈیشنل کمپلیکس کے اندر اور باہر شیلنگ کی گئی اندازہ ہو گیا تھا کہ گرفتار کر لیا جائے گا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت چھبیس جولائی تک ملتوی بشرا بی بی کے وکیل نے پرویس خطک اور زبیدہ جلال کے بیان پر جرہ مکمل کر لی نیب کے گواہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کا بیان قلم بند بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی وکلا کے ہم رہ دالت میں پیش ہوئے توشہ خانہ نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا مزید سات روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کراچی کی ترقی کیلئے اسلامباد میں اہم بیٹھک صدر پاکستان عصیف علی زرداری سے وزیراعہ سندھ اور میئر کراچی کی ملاقات صدر پاکستان نے میئر سے کراچی کے مسائل پر بریفنگ لی بارشوں ترقیاتی کاموں پانی کے منصوبوں سمیت بلدیاتی امور پر میئر کراچی نے آگاہ کیا کراچی کو اربن فلڈنگ سے بچانے کی حکمت عمری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا صدر پاکستان نے میئر کراچی میں زیر زمین پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے تیار کرنے کی ہدایت تھی نہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کوئی فکر ہے نہ پاکستان کے عوام کے مسائل کے ساتھ کوئی فکر ہے ان کی سوچ فکر صرف اور صرف ایک بننے کے اردگر گومتا ہے کہ اس کو کس طرح نکالا جائے اور اقتدار میں لائے جائے اس میں اگر پاکستان بھی چلے جائے تو کوئی بات نہیں کچھ اناثر کو پاکستان کے معیشت امن اور خوشحالی سے کوئی دلچسپی نہیں وہ پاکستان کی قیمت پر اقتدار چاہتے ہیں وفاقی وزیر سفران امیر مقام کی نیوز کانفرنس کہا کہ جب آپ پر سلاب اور زلزلے آتے ہیں تو آپ کو خاکی وردی والے یاد آتے ہیں امیر مقام نے کہا وزیر اعظم جیسا محنتی بندہ کوئی نہیں آرمین چیف کی پوری کوشش ہے کہ ملک آگے چلے لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں فارم پینتالیس کی حکومت ہونی چاہیے سنتالیس کی نہیں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں ملک کو اس وقت ری الیکشن کی ضرورت نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جو عوام کی رائے سے آئے اسے حکومت دے جماعت اسلامی کے سوا کسی پاچی میں انتخابات درست نہیں ہوتے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی فیچ ریٹنگ کے نمائندوں سے ورچول ملاقات فیچ کے جانب سے پاکستان کی اقتصادی اشاریوں میں بہتری کا اطراف حکومتی معاشی اہداف اور مالیاتی اقدامات کی استطاعش کی گئی وزیر خزانہ نے نئے مالی سال کے اہم معاشی اہداف کے حوالے سے فیچ نمائندوں کو بریفنگ دی مالی سال دوہزار پچیس میں محصولات کو جی ڈی پی کے ڈیڈ فیصد تک بڑھائیں گے مریب نواز کا قواب صحت مند پنجاب وزیرالہ پنجاب نے لیڈی ایچ ایس این ہسپتال کی اپگریڈڈ اوپی ڈی اور آئی وارڈ میو ہسپتال کا افتتاح کر دیا کنسلٹنٹ اوپی ڈی انٹینیٹل کلینک نرسنگ آفیس اور ٹرائیڈ شٹرون کا معاینہ کیا مریب نواز شریف نے وارڈ میں موجود زچہ اور بچہ کی خیالیت دریافت کی جل سے ہتیابی کی دعائیں مریب نواز کو دیکھ کر مریض اور نماردار خوش وزیرالہ نومالود بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا ڈاکٹرس اور نرسز کی خواہش پر تصاویر بھی بنوائی نیپرا نے ریپورٹ کال کی ہے نیپرا نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے مہینے سے اوپر ہو گیا ہے ہیرنگ بھی ہو گئی ہے تو جو پیٹیشنرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی کے الیکٹری کی اپنی پالیسی ہے وہ ان پہ کریکٹلی اپلائی کی جائے اور ان کو لو لوس کیٹیگری کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی کیا الیکٹرک کے خلاف کیسز اس لیے جمع ہو رہے ہیں کیونکہ کیا الیکٹرک اپنی جو پالیسی ہے وہ صحیح طرح اپلائی نہیں کر رہا اس لیے لوگ متاثر ہیں شدید گرمی کے دوران بجلی کی طویل اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی کے مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے زندگی اجیرن شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی امباد معاملات سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا کہ الیکٹرک نے عدالت میں جواب جمع کراتے ہوئے درخواست نہ قابل سماد قرار دینے کا مطالبہ کر دیا عدالت کا درخواست گزار سے جواب الجواب طلب تاربور کلیش بنگل سے مونسون ہوایں بالا علاقوں میں داخل ملک میں آج سے مونسون کے نئے سپل کی انٹری اسلامباد میں جمع کے بادل برسیں گے آج کراچی اسلامباد لاہور گجرات پیسل آباد بلوچستان اور سیور بختونغا کے بعض حصوں میں بارش متوقع ہے جبکہ کراچی میں آج رات عمر کوٹ تھرپارگم مٹھی سانگھر تھٹا بدین اور سجاول میں بھی بارش ہو سکتی اغباکاروں نے مجھے مارنے کی دھمکی دی گاڑی سے اتار کر دو بار مجھ پر فائر بھی کیے مجھے خوف زدہ کرتے رہے پیٹرول بھی مجھ سے ہی ڈلوایا میرے ہی ایٹی ایم سے دو لاکھ ستاسی ہزار روپے بھی نکال لیے ڈراما نویز خلیل الرحمن نے اغبا کی داستان بیان کر دی ڈی آئی جی آپریشنز کی خلیل الرحمن کے ہمراہ نیوز بریفنگ ڈی آئی جی کے مطابق ملزمہ گجر والا کی رہاشی ہے ہائی پروفائل افراد کو جھانسہ دے کر بھاری دقم بٹورتی تھی باقی کی مختلف پہلوں سے جانس پرتال کی جا رہی ہے موسیقی ماروخ کلوکار نے کہا کہ گرفتاری کی خبر بخواس جھوٹ پر مپنی ہے میں اپنے گانوں کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں فینس گھٹیاں فاہوں پر کان نہ دھرے ایسے کوئی بات نہیں جلد سپر ہٹ گانوں کے ساتھ وطن واپس آؤں گا جو بائیڈن کی صدارتی ریس سے دست برداری پر ریپابلیکن امیدوار ڈانلڈ ٹرم کا رد عمل سامنے آ گیا سوشل میڈیا ایپ پر ویان میں کہا جو بائیڈن صدارت کے لیے اہل تھے نہ ہی ہیں اور نہ کبھی ہوں گے انہوں نے صرف جھوٹ بول کر غلط خبریں پھیلا کر صدر کا عوضہ حاصل کیا ان کے رشتہ دار اور ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں کہ یہ صدارت کے لیے اہل نہیں جو بائیڈن نے امریکہ کا بیڑا غرق کر دیا جو بائیڈن کے دور میں بورڈر کھولے رہے ہر شخص بینہ چیکنگ کے امریکہ میں گھستا چلایا جس سے دہشت گرد بھی شامل تھے الیکشن جیتنے کے بعد ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم ملک بنائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس کے بجٹ کی منصوری دے دی ذرائع کے مطابق چیمپینز ٹروفی کے لیے بجٹ پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی نے تیار کیا کولمبو میں ہونے والے اجلاس میں جو امر پی سی بی موسیل نقوی نے پاکستان کی نمائندگی کی پاکستان چیمپینز ٹروفی کا شیڈیول منظوری کے لیے پہلے ہی آئی سی سی کو بھیر چکا ہے آئندہ سال فروری سے مارچ میں پاکستان کے تین شہروں میں شیڈیول ہے پی سی بی نے بھارت کے تمام میچز لاہور میں رکھے ہیں لیکن بھارت کی جانب سے تحال پاکستان آنے یا نہ آنے کے حوالے سے بازابطہ طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا پاکستان کے ای سپورٹس چیمپین ارسلان ایش کا کارنامہ امریکہ میں ای وی او ٹیکن ایٹ کا ٹائٹل اپنی نام کر لیا ارسلان نے امریکہ میں ہونے والے ویڈیو گیمنگ ٹارنمنٹ کے فائنل میں ہم وطن آتف بھٹ کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکاست دی